ناظرین محترم اسلام علیکم اگر ہم ترال کے تامر و ترکی کی بات کریں گے ترال میں رابطہ سڑکوں کا بیشتر علاقوں میں جال بچھایا گیا ہے جس کی وجہ سے عوام کو عبور مرور میں آسانی پیدا ہوئی تاہم اگر آج کی رات کی بات کریں گے ترال قضبے کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں ہوئیں اور بارشوں کے بعد ندین آلو میں تگیانی آئی اتنا ہی نہیں بلکہ مختلف علاقوں میں ڈرینل سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر سڑکیں رات و رات خندرات میں تبدیل ہوئے اس حوالے سے ترال کے معچمہ علاقے میں گزشتہ سال مقم دہی ترکی نے ایک پہاڑی سے راستہ نکالا تاہم اس پانی کو ندی کے ساتھ نہیں ملایا گیا جس کی وجہ سے دوران شب پہاڑی سے آنے والا پانی راستے بیرا گیا اور راستے کے وجہ سے جو دوسرے لوگوں کے گروں تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے جہاں مقامی لوگوں میں تشویش کی لائر دوڑ گئی وہیں دوسری جانب علاقے کے لوگوں میں گم غصہ پائے جا رہا ہے کیونکہ حالی میں مذکورت سڑک پر مگڑم بھی جایا گیا تھا اسی طرح ہاری پاری گام کا ڈار ملہ جو ہے وہاں بھی رابطہ سڑک کندرات میں تبدیل ہوئی ادھر اگر بات کریں گے خپو نگین پوراگی ریشی پوراگی وہاں بھی رابطہ سڑک کیچڑ میں تبدیل ہوئی جہاں لوگوں کو ابور مرور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح سے ناگبل اور گھرنپدری علاقوں میں سرکار نے کس اشتر سال ان تہائی اہم رابطہ سڑک کو خوبصورت انداز میں تعمیر کیا ہے تاہم بدقسمتی کی وجہ سے ان سڑکوں پر اگر جو مگڑم بھی پچھایا گیا تاہم گرینیج کا کوئی انتظام نہیں ہے جس کی وجہ سے بارشوں کا پانی سڑکوں کے اوپر آیا اور سڑکے زہر آب آنے کی وجہ سے انہیں نقصان بھی پہنچا جس کی وجہ سے سماج کا ذیہ سطب کا ساری صوبتحال پر پریشان نظر آ رہا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سرکار ہر سال کسی نے کسی علاقے میں تامر ترقیقے اقدامت کر رہی ہے لیکن دوسری جانب جب ہم میڈیا والے یا کچھ سماج کے لوگ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سڑک کو تعمیر کرنے کے وقت درینیج کا بھی برپور خیال رکھا جائے تاہم اس وقت ان ساری چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے نتیجے کے طور پر سرکار اور عام لوگوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے مجھے میرے کیمرامین منجید سنگھ کے ساتھ دیجے اجازت خدا